بارش میجر ڈرین ہونے کے ویسے جو وہاں آپ کے گھرہ ہیں لو لیول پر ہیں بیچاروں کے گھروں کے اندر تین تین چار چار فٹ پانی پہلے تین چار دن سے بھراوا ہے میں اور ہمارے کارپورٹر خاجہ بلال صاحب رات میں تین بجے رات تک رہ کے بلدیا کے پمسٹس ماہ کے خالی کروا ہے لیکن وہ کوئی مسئلہ کا حل نہیں ہے چونکہ پھر نالے کا جو پانی ہے پلٹ کر ان کے گھروں کے اندر آ جارہا ایک اسٹیمنٹ ہم دو اسٹیمنٹ بھی جائیں انشاءاللہ بلدیا سے منظور ہونے کے بعد وہ کام ہونے کے بعد ہی وہاں کے گھروں کو تھوڑی سی ریلیف ہوگی اور ہم ہماری جانب سے وہاں پر جو بھی بیچارے متاثرین ہیں ان کو ہماری میں اپنی اون پراپورٹی کے اندر رات میں دو بجے رات کو شفٹ کیے اور میں اور ہمارے کارپورٹر صاحب ان کو ہماری طرف سے دو دو ہزار روپے کی بھی مدد کیے اور ہم آج صبح ایمارو صاحب سے بولے تو ایمارو کو ٹیم آ کے انسپیکشن کیے لیکن اتنا سلو پراسس ہے یہ لوگ کا کہ اب تک بھی ان کو کوئی ریلیف نہیں ملی ابھی یہاں پر عیدی بزار کا جو علاقہ ہے امام بڑا زورا بھی درگاہ کے پاس بھی یہاں پر دین گھر گر چکے ہیں جسے کافی غریب لوگ کا پورا سامان اناج وغیرہ پورا مکان کے اندر دب گیا ہے ابھی ہماری ایمارو صاحب بھی آئے ہیں ابھی آر ڈیو صاحب آ رہے ہیں میڈم ابھی پانس سات میڈن میں آر ڈیو بھی آئیں گے ان کو بھی بتلا رہے ہیں تو ہماری حکومت سے یہی گزارش ہے کہ امیڈیٹ ان کو جو بھی ریلیف ہے فوراں دیا جائے جیسا کہ ایشرف ناہ کے لوگ بیچارے بھو کے پیاسے ہیں ان کو کھانے کو کھانا نہیں ہے چھوڑے چھوڑے بچے بیمار ہو چکے ہیں ان کے سارے کپڑے سارے کا سارا گھر پورا تباہ ہو چکا ہے تو ہماری حکومت سے اور خصوص کر کلیکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ کم از کم ایسے ایمارو جنسی وقتوں کے اندر امیڈیٹ ان کو گھنٹے بھر کے اندر ریلیف ہویا کرنا ٹھیک ہے شکریہ ہماری حکومت سے گزارش ہے 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 وہ صاحب کے پیچ Autob ei را ہماری حکومت سے گزارش کرے ہستے ہونا ہماری حکومت سے گزارش ہے موسیقی